اسلام علیکم مدینہ منورہ کے مدافات میں جامعہ مزید کی خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ مزید میں پڑھتی تھی ایک دن وہ جامعہ مزید سے گھر واپس آئی گارے سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا لڑکی بہت خسینہ و جمیلہ تھی لڑکے کا بہت پسند آئی اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی ہے لڑکے نے اسی دن سے صرف اول میں نواز پڑھنے کا احتمام شروع کیا دان سنتے ہی وہ مزید کی دروازے پر پہنچ جاتا نواز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا 6-7 مہنے تک وہ اسی معاملات کا پابند رہا اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا والد نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں یہ مناسب رشتہ اس نے کہا لڑکی میں نے دیکھ لی ہے والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے امام صاحب سے ملتے ہیں امادین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے امام نے لڑکی کے بارے میں پوچھا انہوں نے اسی لڑکی کی طرف اشارہ کیا خطیب صاحب خطیب نے لڑکی کی دینداری کو دیکھا رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضا مندی ظاہر کرنے کے بعد قبول کی چنانچہ رشتہ تے ہوا 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکی نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی ایک دو ماہ بعد لڑکی نے داری کارڈ دی گھرانے پر لڑکی نے سخت نراضی کا اظہار کیا اس نے کہا یہ نماز ہے تو میں تمہیں حاضر کرنے کے لئے پڑھ رہا تھا اب مقصد حاصل ہو چکا ہے اب کیا ضرورت ہے لڑکی یہ سن کا بہت ارسدہ خاتر ہوئی اور جاکہ والی صاحب سے کہا کہ اس بیدین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی یہ معاملہ محکمہ عدل تک مہد گیا قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا لڑکا بہت پریشان ہوا اس نے بہت کوشش کیا لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا لڑکی نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا جادوگر نے بڑے رقم عدہ کرنے کا مطالبہ کیا لڑکی نے سارے پیسے پیش کی عدہ کی کچھ دن گزننے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا لڑکی نے فیل فور وہ بھی عدہ کیا اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے پیسوں کا فکر نہ کرے ایک ماہ بعد جادوگر نے لڑکی کو بتایا آجاؤ اپنے پیسے لے جا تمہارا کام کسی صورت میں مرکن نہیں جب وہ لڑکا جادوگر کے کم نے پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاکوں ہاتھ میں لیا کھڑا ہے لڑکی نے حیرت صدا انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ دو قتل کر دی جائے گی لڑکی نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا لہذا میرے پیسے دے دو اس نے پیسے دے دیئے لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا اسنا پولیس والے نے لڑکی کو پلشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر دوستار کر لیا پیسے ضب کر لیے لڑکی کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئے قادی کے پاس لے گئے قادی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی ہم استدار شیطان کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کے حفاظت پر فرشتے معمور تھے پھر میں نے دوسرا عمل کیا تب بھی فرشتے معمور تھے لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ اس کے بعد میں نے رئیسل شیطان مدد لینے کشکش کو اس بار اس بار وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبریل امین کھڑے تھے اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ ماننے پر تلے ہیں قادی حیران ہوا اس نے خطیب صاحب کو بلایا جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہوکے فرشتے کی فرشتے معمور ہے اس نے پوچھا کیوں کیا ہوا کیوں کہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا یہاں کیا چل رہا ہے جب انہوں نے امام صاحب کوئی کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں روزانہ صبح سورہ بکرہ کی تلاوت ہوتی ہے جن گھر میں سورہ بکرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیطان نہیں ہوتا یہ خاندان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لئے اے اللہ ایسا انتظام کرتا ہے یہ کہانی ان کے لئے ہے جو جنات جادو کی وجہ سے پریشان ہے اپنے دن کو سمجھے اور اللہ پر ایمان مبھولتی سے قائم رکھیں خدا ہمارا حامیر ہوا ناصر ہو اگر مزید ایسی کہانی آپ سننا چاہتے تو ہمیں لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹسیشن ملتا رہے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ